بسے ابباجی نائلہ کی بیٹی کو کونسا پورشن دینا ہے اوہ پتر راستے سے سمان تو اٹھا لو نا پھر دیکھتے ہیں کہاں رہنے بچی نے علیہ خان صاحب اٹھا لیا اب بتائیں کدھر رکھنا ہے اوہ پتر اب اسلیم کے کبرے پر رکھتا سوال جی اچھا باجی ہمارے کبرے پر پہلے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ دانش کی کتابوں سے تو ٹیبل بنائی ہوئی ہے اور ساری چیزیں اس پر رکھی ہوئی ہے ایک کتاب اٹھاؤ تو ساری چیزیں گر جاتی ہاں جی ابباجی بالکل ایسی ہے چلو بلبلہ سام کے کبرے پر رکھتا جی جی ضرور اگر اتپے سے کوئی ایک بھی چیز رکھنے کی جگہ مل جائے گی نا تو مجھے بھی بتائیے گا اب بتر کے ایمی جگہ نہیں ہے تو کاربے کیا اوڑکے کتارا کرتے ابباجی کا سوال کریدو رکھا لیا تو ابباجی یہ پہلے سوچنا تھا کہ نائلہ کی پیٹی کے ساتھ اس کا اتنا رسمان بھی آئے گا ابباجی راجو کے کمرے پر رکھ لیتے ہیں ابباجی پتا بھی ہے راجو نے آخری پر کمرہ کا کام گھولا تھا پتا نہیں کیسا اپنی اولے بچھو پال رہے ہیں ان کے اندر ابباجی اس راجو کو بچے کو کارسے بار کینے نکال دیتے ہیں چاہتوالے کمرے پر اس نے کمزہ کیا ہوا ہے اس صحیح کہہ رو پائل خان صاحب آپ کے گھریلو چگڑے میں میرا کمرہ کہاں سے آ گیا کیا ہوں تیرا کمرہ اس کار کا حصہ نہیں ہے کارسے بار ہے ویسے ابباجی راجو کا کمرہ نا صحیح نہیں ہے ہاں نا ہاں ابباجی سالوں سے صفائی نہیں ہوئی اس کمرے کی ہوئی تو اور ابباجی ویسے بھی لڑکی کا سمان اپر اگ دیا نا تو لڑکی سا رہا دن اوٹر کی چڑھتی رہے گی سڑھیا تو کون سا منارے پاکستان پہ ہے کمرہ کتنی کوشڑیاں جو نہیں چڑھی جائیں گی میڈم سے آبی واقعی اوپر نہیں ٹھیک اببطر تم اس کا سوال علاقے کمرے برا کھڑو جو حکم خان صاحب اور ٹھائرہ چلا والے جن کے بچے جو حکم خان صاحب ہاں یہ آپ نے میرے لئے سوچ ہے مہاں بطر تمہیں زبی ہوتی ہے تمہارے لئے سوچ ہے نا اور تم نے ہی کہا تھا پہلے تو آپ نے کبھی میری نہیں مانی اور یہ اتنی جلدی ماننی ایک بینر ٹیک وڈم میں سمجھا ہے کہ کمرہ چہتر پہ بنانایا ہے یا کپی پہ بنانایا ہے پینسل سے سارڈک مولتے کپی پینسل ہیں اندے پیسے نہیں ہیں گے چارہ دانش پرانی کپیوں پہ لکھتا رہتا ہے حسان صاحب ہمارے چھت پہ تو کوئی بڑا پرندہ آکر نہیں بیٹھتا ہے کہ چھت کیر نہ جائے آپ نہ والے انٹر پا رہے ہیں اور شوگیا پرندہ کے ساتھ دانے والی بورینے کی آتا ہے اب با جی آپ چھت پہ کمرہ بھی بنا رہے ہیں تو نائیلا کی بیٹی کے لیے میرے لیے نہیں اور چلو کچھ تو اس گھر میں نیا ہونے لگا ہے نا میں سے بھی اس نے کون ساں میشہ کے لیے مارے فات ہی رہنا ہے تو پہ بھی تیرا کے مطلب ہے میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے ایک دن تو سب نے ٹوٹ جا نا اتھیک بوتھر تیرے پاس تو کمرہ ہے تمہیں توارا کمرہ واپس بھی دے جائے گا اسے نیا کمرہ بنا دیتے ہیں اتنا تو اب گار ہی سکتے ہیں نا اہی نہیں با جی اس سے زیادہ کر سکتے ہیں کار میں تو نوٹوں کے ٹیر پڑے ہوئے ہیں اب با جی آپ کو اندازہ بھی ہے کتنا خرچہ آئے گا کہاں سے آئے گا اوہی اوہ باقی زیر خزانہ اوہی اپنا بہت رہا ہے نا دیکھ لیں خان صاحب یہ نا نوہ کمرہ بنانے کے چکر میں پورا کاری گی رہی ہے اوہی پتر میرے والد صاحب نے یہ خود سر پہ کھڑے ہوکے با گار بڑھو آیا تھا ایک ایک ہیڈیس کی خود لگوائی تھی اہمی گیر جائے گا ایک ہونہی انجنیرنگ ہے سر پہ کھڑے ہوکے بناو تو گار نہیں گرتا اببا جی اببا جی ایک دن چنگا کھانا کھار میں پک جائے نا تو کئی دن کھار میں کھانے کو نہیں ہوتا اور آپ رضا نگنیا شوشا چھوڑ دیتے ہو اور ہمارو یہی سوچتے رہے کہ نالکتی کو کیا کرنا ہے کیا دینا اسے اببا جی ابے کھوٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور آپ بنانے چلے آ کمرہ تو انوک کو اڈے با جی دا باتا جاؤ جا کے اپنے کمرے ساؤ جاؤ اببا جی ویسے کمرہ بنانے میں کتنا کو خرچائے گا اببا جی میسٹری ہیں جو اببا جی بتائیں یہ تو کئی ٹھیکے دار بتائے گا کنے پیسے لگ دیں بڑا تیرا کوئی ٹٹے بیلچے ورگا مو ہوئے اببا جی آپ نہ پتا کریں کہ خرچہ کتنا آئے گا باقی بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں کیا دیکھ لیں گے پہلے پتا لگوالے کہ خرچہ کتنا ہوگا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا جب بات ہونا ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں کم تو پھر خرچہ برسے کی کیا بات ہو رہی ہے بڑ دے اور ضرور بنے گا وہ کیسے بنے گا پہلے نہیں تلہ دھمو کر دی ملا ملا پہلے وہ سیم تو نہیں مان رہا مان جائیں گے یہ اببا جی آپ بس پتا کرائیں کہ خرچہ کتنا آئے گا بہر آر پتر یہ گول پکواس کانفرنس میں بیتا ہی ہی ہوا ہے دیکھئے سٹینڈ اپ گرڈ جمعرات اور جمعہ رات آڑ بچے زندگی کی الجن کو سلجھاتے ہوئے کوئی اُلٹ جائے تو وہ پاگل نہیں ہاں مگر اسے پاگل کہنا پاگل پڑھنے دیکھئے نیا ڈراما سیریل پاگل خانہ بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر